کہ آپ مسلمانوں کو دلیتوں کو مندیروں کے پاس آنے سے روک رہے ہیں آپ یہاں پر وہاں پر بزنس کرنے سے روک رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے آپ لگاتار پورے کرناٹا کا کے اندر جب سے بسوراج بومی سی ایم بنے ہیں یہ جو لالی پاپ کی سرکار ہے یہ سرکار بیکار سرکار ہے ان کو کچھ کام نہیں آتا ہے یہ اپنے فادر کے اصولوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اپنے خود کے فادر کے اصولوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور جس راستے سے یہ آئے ہیں وہ راستہ بھول کر RSS اور BJP کو خوش کرنے کے لیے ایک لائلہ کی طرح ناچنے کی کوشش کر رہے ہیں بطوراج بومی جی اور ان کے مٹو میں سکھایا جا رہا ہے دلیتوں کے ساتھ کیسا روایا کرنا چاہیے دلیت جس بورنگ سے پانی لیتا ہے اس بورویل سے پانی کوئی بھمین نہیں لیتا کوئی یہ بڑی جاتوالا نہیں لیتا یہ سکھایا جا رہا ہے مٹو کے اندر یہ سب سے پہلے بین ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس یہ سب نہیں سکھایا جاتا اور ہندو مسلمان سب لوگ دیکھ سکتے آپ جب منگلور کے اندر جو وہاں پر بورڈ لگایا گیا تھا کہ یہ جو مٹ کی جو کمیٹی ہے بین کرتی ہے مسلم ٹریڈرز کو جب مٹ کی کمیٹی نے کیا کہا ہم نے ایسا کوئی بورڈ نہیں لگایا تو جب ہندو واہنی کے لوگ جا کر کیا کرے وہ مٹ کی کمیٹی کا نام ہٹا کر ہندو واہنی بول کر لگائے تو یہ حقیقت ہے ان کی تو یہ حقیقت ہے یہ ہندووں کو بے خوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بے خوب بنانے کی فیکٹری ہے RSS اور BJP دوسرا کچھ نہیں ان کے پاس نہ صحیح طریقے سے یہاں پر پیٹرول کا ریٹ کم کرنے کی ان کی اوقات ہے نہ ان کی گیس کی ریٹ کم کرنے کی اوقات ہے نہ ان کو یہاں پر غریب لوگوں کو جاب دینے کی اوقات ہے نہ یہاں پر انہوں پانی تک پہنچانے سکتے ہیں ساف پانی اس کے لئے یہ لوگ صرف اور صرف پانی کی جگہ پر نفرت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں private minority institutions میں already uniform بتایا گیا ہے scarf, hijab یہ uniform کے under میں آتا ہے تو اس کو uniform ہم سرکار سے demand کرتے ہیں اور district administration سے demand کرتے ہیں جہاں پر بھی ان کے rules and regulations میں scarf اور hijab کو uniform بنایا گیا ہے تو وہاں پر maintain کرنے دیے جائے اور peacefully یہ پورے جتنے بھی جو SSL سے exams ہیں اس کو ہونے دے اور تاکہ کسی کو کوئی disturbance نہ ہو آپ جو راجنیتی نفرت کی راجنیتی کر رہے ہیں بچوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ہم اس کا condemn کرتے ہیں اور جو ہمارا جو demand ہے district administration سے اور state government سے کہ تمام بچوں کو exams peacefully اور ایک اچھے موحول میں کرنے کی آپ مہیا انتظام کروا کر دیں hijab کا جو verdict آیا تھا court کا وہ court کا verdict جو تھا صرف اور صرف particular cdc کے بارے میں تھا صرف puc board جہاں پر cdc ہے وہاں پر تھا لیکن سرکار کا کمینہ پن دیکھئے جو bjp کا کمینہ پن کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو یہ کمینہ پن انہوں نے schools اور colleges کو تمام جگہ پر انہوں نے implementation کرانے کے لیے notification جاری کیا ہے یہ سراسر غلط ہے آپ دیکھئے ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی schools کے اندر already hijab also it is a part of uniform uniform بہت سارے جو private institutions ہیں وہاں پر scarf جو ہے وہ ایک uniform کے شکل میں ہیں تو وہاں پر پوری طریقے سے maintain کیا جائے اور دوسری جگہ پر وہاں پر compromising way میں سرکار کو چاہیے وہاں پر بچوں کو exam دینے کے permission دے بلکل ہم 2023 میں آئیں گے bargaining کریں گے political bargaining کر کے یہ جو چیز انہوں نے آئے ہیں اور اس کو ہم کچھرے کی ڈبے میں ڈالیں گے band muslims muslims کو business کرنے سے روکا جا رہا ہے بہت سارے جاترہ festivals اور جو ہندو ہمارے جو جاترہ ہوتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے جو گریب muslims ہیں ان لوگوں کو وہاں پر روکا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ business نہ کریں گلبرگاہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایک شعبہ کرن لاجے بول کر ایک منگلور کے ایک اڑپی سائیڈ کے ایک میڈم ہے جو hate hate monger ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ hate پھیلاتی رہتی ہے اور یڈی اور اپا جی کی بہت خاص ہے اس کے طرز پر ایک ہیروین گلبرگاہ میں بی جی پی نے لانچ کی ہے جو جترہ کے پاس کھڑے ہو کر اپا کے جترہ کے پاس کھڑے ہو کر ہندو ہمارے بہنوں کو کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ business نہ کریں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طریقے کی باتیں کہہ رہے ہیں اس طریقے سے بات کر رہے ہیں دیکھئے جب اگر آپ business کو ہر چیز کو آپ target کرنا شروع کریں گے دھرم اور اس کے نام سے religion کے نام سے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اور آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ چکی ہے آج آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں تو ہم اس کو condemn کرتے ہیں اور CM بمائی کو بھی warning دیتے ہیں ہم لوگ کہ sdpi کے طرف سے آپ جس طرز پر جا رہے ہیں جس راستے پر جا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے خانون کے خلاف ہے اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی بیزنس اسلامی لوگوں سے یا پھر مسلمانوں سے آپ کو چڑھ ہے تو آپ جو انڈیا کے باہر پیٹرول آپ لے کر آتے ہیں آپ بڑے بڑے ایکسپورٹ ایمپورٹ کرتے ہیں زیادہ تر 75% سے زیادہ مسلم کنٹریز سے آپ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا بیزنس کرتے ہیں اور آپ یہاں پر آ کر پارٹ پڑھا رہے ہیں religion کے نام پر شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو آپ لوگ کس طرز پر کر رہے ہیں میں ہمارے ہندو بردرز اور سسٹرز کو کہنا چاہوں گا کہ آپ سوچ سمجھ کر ان لوگوں کو پہچان لیجئے کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہمارے بیچ میں ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف بہت بڑی ہم لڑائی لڑیں گے احتجاج بھی کریں گے جو بھی خانونی طور پر جو کچھ ہم کو کرنا ہے انس کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے خود امریکن ریپورٹ کہتی ہے UN کے اندر چرچا ہوا یہ بے وکوفی باتیں ہیں BJP کے نرین موڈی اور جتنے بھی ان کے فالورس ہیں بے وکوفی باتیں کرتے ہیں UN میں چرچا ہوا اس کی ریپورٹ بنی سب سے زیادہ جانے والے امریکنز ہیں سب سے زیادہ جانے والے دوسرے دوسرے کنٹریز کے ہیں پاکستان سے جانے والے لوگ ہیں انڈیا سے few only وہ بھی یہاں کے نہیں بلکہ وہ باہر وہاں پر کام کرتے تھے وہاں پر گیا ہے تو یہ ایڈیولوجی کو ریجیکٹ کیے ہیں ہم لوگ جب 1947 میں جب آزادی کی جنگ ہوئی اس کے بعد جب ملک دو تکڑے ہوا اسی وقت ریجیکٹ کیا گیا ہے تو اب چاہیے جہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہندو بچوں کے اندر ایک نفرت کی بینج بونے کا کام کیا جا رہا ہے ہم اس کی مذہب مت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس یہ چیز سکھایا جاتی ہے کہ آپ سب کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نہ ہو انسان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے وہ سکھایا جاتا ہے تو یہ سراسر غلط ہے ان کی ایک ایڈالوجی ہے کہ جو گوتم بھد کی جو ویچار ہیں جو بسورنا کے جو ویچار ہیں جو پروفیٹ محمد صلی اللہ کے جو ویچار ہیں اور بھی جو گرونانک کے جو ویچار ہیں ان ویچاروں کے وپریت یہ رسس کیا ہے ملوم نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے دوسرا کچھ نہیں ڈسٹرک ایڈیوینیسٹریشن کو کلیرلی ہم کہنا چاہتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی کلیرلی کہنا چاہتے ہیں آپ بچوں کو فریلی ان کے سکول تک آنے کے لیے ان کو دیجئے وہ اپنے ہجاب کے اندر اپنے برخے کے اندر آئے وہاں پر ان کے کلاسروم میں جائیں اپنا جو برخہ ہے وہ نکالیں یوزیلی نکالتے ہیں سب لوگ اپنا جو یونیفارم ہے وہ یونیفارم پینے اور اس کے اندر یونیفارم میں آپ کے سکاف موجود ہے وہ سکاف پہنے آپ سکاف پہن کر آپ بیٹھ جائیے اور ایکزام دیجئے یہ کلیر ہے اگر آپ گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر ایک پولیس آفیسر لڑکیوں کو ان کا برخہ نکالنے پر مجبور کرے گا یا پھر کوئی بھی آفیسر اگر ان کو روڑ پر برخہ نکالنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے اوپر لیگل کاروائی کریں گے اور خود ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بہت سوچ کر رکھا ہے اور ہماری میٹنگ بھی چل رہی ہے اس کے پارے میں بہت سارے الگ الگ آرگنیزشن بیڈ کر اور ڈیپوٹی کمیشنر صاحب کو بھی ہم کانٹیکٹ کیے ہیں ہم لوگ ان کو بھی جا کر ملیں گے مل کر اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ KKRDB کلیانا کرناٹا جو بورڈ بنایا گیا ہے یہاں پر 371J کے تحت جو بنایا گیا لیکن وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے اپو گوڑا چیئرمن بنے ہیں KKRDB کا سب سے پہلے تو سرکار نے اس کو لوگ پروفائل کر دیا ہے KKRDB کو اور اس کے بعد ان کو چیئرمن بنایا ہے ہم دیکھ سکتے کہ بہت سارے پروڈجیکٹ ابھی بھی پینڈنگ ہے ابھی بھی انکمپلیٹ ہے بجٹس اتنا فیسیلیٹی بجٹس اتنے پروائیڈ نہیں کیے جا رہے ہیں سرکار کو جتنے بھی پینڈنگ ورکس ہے وہ کرنا ہے اور جو کارپریشن کے طرف سے KMP کلبور کی مہانگر پالکی کے جانید سے اور بھی بہت سارے پروڈجیکٹ درینیج کا پروڈلم روڈ کا پروڈلم ایسے بہت سارے پروڈلم بڑھ رہے ہیں تو اس کے بھی خلاف میں ہم لوگ دونوں کے خلاف میں ہم لوگ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے کا اس ڈی پی کے طرف سے تیہ کیے ہیں کہ اس کے اوپر سرکار غور کرے اس کے علاوہ اس 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 ہمارے فل ڈے کی میٹنگ میں ہم بہت سارے چیزوں کے اوپر چرچہ کیے ہیں جس کے اندر آنے والا جو اس ڈی پی آئی کے طرف سے میمبر شپ کیمپ یہاں پر کرناتک میں لانچ کیا گیا ہے اور گلبرگا کے اندر گلبرگا اربن اور رورل ڈسٹک میں یہاں پر بھی ڈی پی کیا میمبر شپ آج سے ہم لوگ شروع کریں گے اور لوگوں کے گھر جا کر ہم لوگوں کو اس ڈی پی کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہم لوگ گلبرگا ساؤت اور جو نور ہے یہ دونوں اسمبلی کونسٹوینسی کو آنے والے اسمبلی الیکشنز کے لیے ہم لوگ یہاں پر چرچہ کیے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگ کنٹسٹ کرنے کے لیے آنے والے اسمبلی میں تو اس کے اندر کام کرنے کے لیے ایک نئی لیڈرشپ یہاں پر بنائے ہیں نئی کونسل بنائے ہیں اور وارٹ کمیٹیز فارم کیے ہیں تو آج ان تمام چیزوں پر ہمارے پاس چرچہ ہوا ہے اس کے علاوہ جو آنے والا جو جون اور جولائی میں جو ٹی پی اور زیڈ پی کا الیکشنز ہیں اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا ہے جس کے اندر ہم دو سے تین زیڈ پی الیکشنز ہم لوگ کنٹسٹ کریں گے اور وہاں پر ان زیڈ پی جو کانسٹی میں جتنے بھی پٹنہ پنچائت ہو یا پھر ٹی پی جتنے بھی ہیں تعلق پنچائت ہو وہاں پر ہم لوگ الیکشن کنٹسٹ کرنے کا گلبرگ اور گلبرگ رول ڈسٹی کی پوری لیڈرشپ بیٹھ کر پلان کیے ہیں اس کے علاوہ جو ٹونٹی ایٹ مارچ اور ٹونٹی نائن مارچ کو جو آل انڈیا جو بند بلائے گیا ہے جو تمام جو ٹریڈ یونین کی طرف سے بینک ورکر کی طرف سے جو بھی انٹی پیپل پولیسیز جو سرکار لا رہی ہے جو انٹی بھرپور سپورٹ کرتی ہے اور گلبرگا میں بھی ہم لوگ بھرپور سپورٹ کریں یہ ہم نے اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے علاوہ گلبرگا کے اندر سمر سیزن میں بہت زیادہ گرمی گلبرگا میں بڑھ رہی ہے پچھلی مرتبہ کرونا کے ٹائم پر ہم دیکھے ہیں بہت سارے حادث گرمی کے وجہ سے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں گلبرگا میں اور بھی زیادہ ڈگری بڑھنے کے چانس ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ گرمی کی وجہ سے پہلے دو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ہم لوگ سرکار سے اور گلبرگا کورپریشن سے ایڈمینیسٹریشن سے یہاں پر آج ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم ان کو میمورین بھی پیش کریں گے ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آنے والے چار مہینے سممر سیزن کے لیے پورا پری پلان ہو درنکی وارٹ فیسیلیٹیز ہر شہر کے ہر جگہ پر ڈرنکی فیسیلیٹیز اور ڈرنکی وارٹ کی اور اس کے ساتھ جو سگنلز ہیں جو ٹرافک سگنلز ہیں وہاں پر لوگوں کو ٹھہرنے کے لیے جو 30 60 سگن ٹھہرتے ہیں وہاں پر ان کو شیڈ پروائیڈ کیا جائے اور اس کے علاوہ جنوروں کے لیے پینے کا پانی انتظام کیا جائے اور ساتھی ساتھ شہر میں پانی کی خلط بہت زیادہ ہونے والی آنے والے دنوں میں پانی کا بھی انتظام بھرپور کیا جائے اور وارٹر ٹینک کا انتظام کیا جائے تاکہ کوئی issues نہ ہو یہ ہمارا ڈیمانڈ سمر سیزن میں سرکار سے اور دنوں لیڈرشپ بیٹھ کر آج ہم لوگ پورا صبح سے لے اب تک ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر ایک ٹوٹل ہمارا جو آنے والا جو ٹرم ہے کس طریقے سے ہم لوگوں کو آگے کس طریقے سے کام کر نا ہے اس کی پوری پلان ٹوٹل پلان پر ہم لوگ یہاں پر چرچہ کیے ہیں میرے ساتھ یہاں پر رورل ڈسٹک پریزیڈنٹ شاکیل پٹیل صاحب یہاں پر موجود ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے جو گلبر گا آربان ڈسٹک پریزیڈنٹ ہے فاروق بھائی وہ بھی یہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہے اور بھی دوسرے ہمارے sdp کے گلبر گا ڈسٹک لیڈر یہاں پر موجود ہیں ہم لوگ کوٹ میں جو گئے تھے ہم لوگ یہی لے کر گئے تھے کہ ہمارا یہی demand تھا کہ جو uniform آپ سکول کو دے رہے ہیں گورنمنٹ سے uniform آرہ ہے سرکار جو دے رہی ہے اس میں جو سکاف ہندو لڑکیا اپنے سینے پر ڈالتے ہیں اور مسلم لڑکیا اپنے سر پر ڈالتے ہیں سمپل تو یہی چیز ہم permission پوچھے ہیں ان کو یہی چیز کوٹ سے مانگے تھے لیکن کوٹ نے دوسرا ہی راستہ اپنا لیا اور کوٹ نے دوسرا ہی راستہ اپنا کر دوسری جگہ ہی چلے گا بہت سارے لوگ سوامی جی سر پر ڈالتے ہیں دیکھ انڈیا کے اندر ہر تیس کلومیٹر جانے کے باد ایک کلچر بدلتا ہمارے دوسرے لماڈ کمیونیٹی وہ لوگ بھی کیسا پہنتے ہیں ان کا کلچر پورا پہنتے ہیں تو یہ کلچر ہے اس کلچر کو اس جو ڈائیور سٹی یونیٹی جو کہا جاتا انڈیا کو یہ پسند نہیں کرتی یہ لوگ تو یہ اس کے لئے اس کر رہے ہیں